السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ جی آج میں آپ کو جو گریف روٹ لوگ گروں میں لگاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں گائیڈ کروں گا جس طرح کے زمین کے اندر لگانا ہوتا ہے یا کھولا باغ لگانا ہو تو اس کے بارے میں زیادہ تار سرور مالی بتایا گا آپ کو تو جی سرور مالی کے پاس چلتے ہیں سلام علیکم جی سرور بھائی کیا حال ہے اللہ کا کرم مرتضیہ بھائی ٹھیک ہے سرور بھائی جو یہ آپ باغ میں کھڑے ہیں یہ کس چیز کا باغ ہے یہ مرتضیہ بھائی گریف روٹ کا باغ ہے اور یہ ایک مالٹا قسم کا یہ ہوتا ہے یہ مالٹا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ گریف روٹ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ گریفروٹ کھانے کے لیے شوگر کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو شوگر ہے وہ تو اسے ڈلی کھاتے ہیں اچھا تو سرور بھائی اس کی کیر کے بارے میں بتا دیں کہ کسی نے اگر اس کا باغ لگانا ہو تو اس کو کیر اس کی کیا کیا کرنی پڑے گی سپریس کو کب کرنا پڑتا ہے اور جو اس کا سیز اگر چھوٹا سیز کو بڑھانا ہو تو کیا طریقے گاری ہمارے ویور کو شیئر کریں جی مرتضی بھائی یہ دیکھیں میرے پاس گریفروٹ کا پودا ہے یہ باغ میں نے لیا ہوا ہے یہ سارا باغ ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے اچھا یہ چیک کر رہا ہے جی کتنا سیز ہے ابھی یہ سیز دیکھیں یہ اب چھوٹا ہے یہ سیز ابھی تیار ہو رہا ہے اچھا تو اگلے مینے انشاءاللہ یہ فل تیار ہو جائے گا اور یہ اس کا تقریباً ایک دانا جو ہے ایک کلو کے برابر ہوگا ڈیڑھ کلو کے برابر ہوگا یہ گریفروٹ کا یہ گریفروٹ کا دانا اچھا جی اس کی کیر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں مرتضی بھائی اس کے جو نیچے والا حصہ ہے یہ گوڈی کرتا ہے گوڈی کر کے اس میں خواد ڈالنی پڑتی ہے یہ گوبر کی خواد ہوتی ہے جی ڈی اے پی ہوتی ہے یہ دونوں مکس کر کے اس کی خواد ڈالنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ اپنا سیز پورا کر لے گا پورا کر لے گا تو سپریہ کرنے کا کب کرنی ہوتی ہے جی مرتضی بھائی اس گریف رود کو شرف دو سپریے میں ہوتی ہے جب یہ تیار ہوتا ہے تقریباountain یہ گولی کے برابر ہوجاتا ہے تو اکھ روٹ کے برابر ہو جاتا ہے تب یہ ایک سپریے کرنی ہے روٹ اور گولی کے درمیان میں جب وہ جاتا ہے تو اس کو سپریے ایک سپریے تب ہوتی ہے اور ایک جب یہ تیار ہو جاتا ہے تب ایک سپریے کرنی پڑتا ہے زبردست جی یہ تو آپ نے سوال ان کا نوٹ کر لی دوسرا کسی کا کمنٹ تھا مجھے ورسہ پہ گھر میں لگایا تھا تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مرتضی صاحب اس کے اندر رس جو ہے وہ کم ہے مرتضی بھائی یہ پانی کی وجہ لگ جاتی ہے اچھا پانی کم لگائیں تو رس اس کا کم ہوتا ہے اس کو پانی بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تقریبا پندرہ دن میں اسے پانی لگانا پڑتا ہے پندرہ دن میں اچھا جو نیچے اگر آٹھ فٹ کے پودے کے آئیٹ ہے تو اس کے پانی کے ہال نیچے کتنا بنانا چاہیے مرتضی بھائی اگر آٹھ فٹ کے آئیٹ ہے تو اس کو تقریبا ہال اس کو ایک مان پانی لگنا چاہیے کم ایک مان پانی اس کو لگنا چاہیے کیونکہ گملا بڑا ہونا چاہیے کہ ایک مان پانی لگے تقریبا پانی کم لگائیں گے تو یہ اس کا جو مٹھاس بھی کم ہوگی اور جو پانی رس ہوتا ہے وہ بھی کم نکلے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس کا پتہ جو ہے وہ آدھا خوشک ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے یلو جاتا ہے تو اس کی ریزن بتانی ہے دوسرا جو ہے اگر پتہ مروڑا جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں اس کے اندر بھی پتے ایک دو اس کو کہتے ہیں پتہ مروڑ بیماری یہ پتہ دیکھیں نا یہ چیک کریں یہ دیکھیں مرتضی مرتضی بھائی یہ پتہ مروڑ اسے پتہال پیٹ بھی کہتے ہیں تھکے پتہال پیٹ یہ جالا ہوتا ہے مرتضی بھائی ایک ڈعور جالا پھینکتا ہے وہ ڈعور جالا جا پتہ پھینکتا ہے تو یہ پتہال پیٹ بھماری پاد جاتی ہے اس کے لئے ایک سپری بھی زریو ماہرین دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور نقصہ ہے وہ نیلات ہوتا لینا مرتضی بھائی اور اس کے اندر یہ دانے دار یہ زہر ہے یہ ملانی ہے یہ دونوں آت سے نہیں ملانی یہ آتھ کے اوپر شاپر چڑھانا ہے اور اس کو مکس کر کے یہ پودے کے جڑوں کے بلکل قریب ڈال دینی ہے قریب نے ایک مٹھ ایک پودے کے قریب ڈالنی ہے اوپر سے پانی لگانا پانی پھر کے لگانا ہے کام پانی نہیں لگانا اگر کام پانی لگائیں گے تو یہ پودہ خوشک ہو جائے گا پانی زیادہ لگانا اچھا جی زبردست ہو گیا تو اچھی بات ہے سرور بھائی جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں آپ نے بھی نوٹ کرنی ہے اور میں آپ لوگوں کو جو آپ کے دل میں سوال ہوتا ہے وہ میرے ذہن میں پہلے ہوتا ہے دوسرا بات یہ ہے اگر یہ اس سیز میں آخر دانہ اگر یلو کے نیچے گر جائے تو اس کی کیا ریزن یہ مرتضی بھائی ایک مکھی ہوتی ہے مکھی یہ ڈنگ لگاتی ہے اب میں آپ کو ایک ڈنگ والے دانے کے پاس لے کے چلتا ہوں ہاں جی آج ہے یہ مرتضی بھائی ایک دانہ اس کو ڈنگ لگا ہوا یہ قریب لائیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مکھی کہاں اور کیسے یہ سفید مکھی ہے یہ دیکھیں یہ ڈنگ لگاو ہے اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ مکھی کا ڈنگ ہے اس کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں اب جیسے یہ تیار ہوتا جائے گا یہ کیڑے بڑھتے جائیں گے اب اس ڈنگ کو کنٹرول کرنا یہ ٹرائی کلورو فون ایک پورڈر ہوتا ہے اچھا وہ اس کے اوپر سپری کرنی پڑتی ہے اس سے یہ سفید مکھی جو ہے یہ دور ہوتی ہے بلکل اپنی صحت بنا جاتا ہے زبردست زبردست جی سرور صاحب آپ نے صحیح میں گائیڈ کیا سوالوں کے جباب بھی دیئے تو آج کا مارا پروگرام اتنے تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تاب تک اللہ نگمان